جی ریڈ کے ایڈی سٹرس ٹینشن سے سب سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں پرابلمز آ جاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن ریڈ کے ایڈی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں تو اس لئے اگر آپ کو بحال کرنا دوبارہ تو سٹرس ٹینشن کم کریں اور ریڈ کے ایڈی کے بڑی مسائل ہے بڑی یعنی اس کے وجہات بہت ہیں لیکن جو وجہات دوسرے بھی ہیں لیکن یہ زیادہ خراب کرتے ہیں ریڈ کے ایڈی کو زیادہ مسائل بنتا ہے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ کو سب سے زیادہ اتیاد کریں کہ سٹرس ٹینشن کو کم کریں اچھا ایک اور جو ریڈ کے ایڈی پر بہت نیگیٹیو اثر کرتے ہیں وہ ہے نیگیٹیو ٹینکیں جو آپ ہمیشہ نیگیٹیو سوچتے ہیں منفی سوچتے ہیں منفی بابی کرتے ہیں منفی باتیں کرتے ہیں کمزور باتیں کرتے ہیں کمزور کمزور رہتے ہیں زلہ زلہ رہنا چاہتے ہیں تو کائلی سوزتی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ریڈ کے ایڈی میں بہت سے پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو اس چیزوں کو چھوڑ دو تاکہ آپ کے ریڈ کے ایڈی بلکہ پوری باڈی پہ اچھا اثر کریں گے اچھا سوچنا، بہترین سوچنا، پوزیٹیو سوچنا آپ کی پوری ریڈ کے ایڈی پہ اچھا اثر کریں گے یہ اثرات جو ہے، یہ پوری اثرات ہے اور آپ اسے نجات پائیں تو اچھا ہے اور یہ بلکہ نہیں اپنے بلکہ آپ اپنے فیملی والوں کو سب کو دوستوں کو گائیڈ کریں اسی گائیڈ کریں کہ یہ پرابلم ہوتی ہے اور اس پرابلمز میں آپ کو اس طرح کی چیزوں سے نجات پانے چاہیے اگر کوئی اور ریڈ کی ایڈی کے پرابلم میں یا ہو سکتا ہے اگر کسی کوئی ریڈ کی ایڈی کے پرابلم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس لئے آپ کوئی اتیاط کرنے چاہیے کہ ریڈ کی ایڈی میں خدا نہ کردہ کوئی ایسی پرابلمز آپ کی نائیں تو بہتر ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں دوسرے عوامل جو ریڈ کی ایڈی کی تکلیف کی باعث بنتے ہیں وہ ہے مومنٹس کا نہ کرنا کاہلی سستی ایک بھری چیز ہے جو پوری بوڈی پر اثر کرتا ہے ریڈ کی ایڈی پر بہت پورا اثر کرتا ہے کیونکہ چاہیے ریڈ کی ایڈی کو مومنٹ ریڈ کی ایڈی کو لچک چاہیے تو اس لئے ریڈ کی ایڈی کو فلیکسبل رکھنا یہ ضروری ہوتے ہیں جب وزن بڑھ جاتے ہیں تو بہت وزن بڑھتے ہیں تو اس وزن بڑھنے کی وجہ سے بھی انسان کے مومنٹس کم ہو جاتے ہیں اور پیٹ جب باہر آتے ہیں تو ریڈ کی ایڈی بھی باہر سے ساتھ آ جاتے ہیں اس لئے یہ ریڈ کی ایڈی کی پروپلمز بن جاتے ہیں جاتا ہے ڈاکٹر تجبیت کرتا ہے وزن کم کرو وزن کم کرو اچھا کرتا ہم کرتا ہم اچھا ٹھیک ہے وزن بس آپ انہوں نے ارادہ کر لے انہوں نے وزن کم کرنا ہے لیکن وزن جو ہے نا وہ کمی نہیں ہو رہے کیونکہ وہ سب سے پہلے تو مو کنٹرول کرنا ہوتا ہے دماغ پر کنٹرول پانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ غزہ کو کنٹرول کرے تو ہوں گے کنٹرول کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہ کھائیں فائبر والے چیزیں لیں پروٹین چیزیں ایسے کچھ چیزیں لیں تاکہ پھل سبزیں لیں خود ہی وزن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت آسان کام ہے تھوڑا ایکسرسائز کریں تھوڑا یوگا کریں کال ہورٹ پہ ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں کان سے جویریہ بول رہی ہوں لاہور سے جی جویریہ لاہور سے ماشاءاللہ جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں جی ویریہ سر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کی بیکپون میں پین رہتی ہو اور پرابلم مطلب ریزن سمجھنا آ رہی ہو تو سمدہ سے کیسے کیور ہو سکتا ہے جی جی بالکل سمدہ سے کیسے کیور ہو سکتا ہے سمدہ ہیلنگ انہجی بھی یہ ہے کہ نہ تو تشخیص کرنی پڑتے ضرورت نہیں پڑتے یہ انٹیلیجنٹ پاور ہے جو کہ آپ کے ریڈ کیاڈی کو اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر خود ہی دور کر دیتا ہے سٹریس ٹینشن ڈپریشن کو کیور کرتے ہیں کلیر کرتے ہیں اور جو عوامل بنتے ہیں ریڈ کیاڈی کے پروگرام کو بڑھاتے ہیں اس چیزوں کو دور کرتے ہیں جب یہ دور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آٹومیٹکلے ہمارے ریڈ کیاڈی صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں پہلا تو وہ جو عوامل جو بنتے ہیں جو ریڈ کیاڈی کے پروگرام کا بنتے ہیں اسی کو کیور کرنی چاہیے نا دی جی بہت اچھا ہے جویریہ اور کچھ پوچھنا چاہتی ہے نہیں سی شکریہ جویریہ نے بڑے اچھی بات کہیں کہ ریڈ کیاڈی کے پروگرام کو سمدہ سے کیسے کیور کیا جا سکتا ہے سٹوڈنٹس سے اس کا پوچھتے ہیں کہ کس طرح کی کیور کیا جا سکتا ہے اب سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اس پہ کہ ریڈ کیاڈی کو سمجھنا اور اس کے اس کو ان کی جو پروگرامز ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہوتی ہے ریڈ کیاڈی ایک بہت ہی خوبصورت ایک مہرے پہ مہرے بنی ہوئی ہے ایک بڑا زبردست سٹرکچر ہے خوبصورت سا اللہ تعالی نے بنائی اور یہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے ریڈ کیاڈی کی آخری مہرے تک اور یہاں سے سب ہی رشیہ نکلتے ہیں اور پوری بوڑیو کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس میں ہمیں سب سے ضروری اور سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ ہے کہ ہم اپنے جو رویہ ہے اور اپنے جو خیالات اپنے جو دماغ ہے اس کو پرسکون رکھ سکیں اپنے رویہ کو صحیح کر سکیں سب سے زیادہ اچھا اثرات آپ کے نہ تنہا ریڈ کیاڈی پہ پوری پوڑی پہ کرتے ہیں اچھا اثرات کرتے ہیں ریلیکسیشن کے کچھ ایکسرسائزز کریں ریڈ کیاڈی کو سیدھا رکھیں اور کچھ گھرے گھرے سانس لیں میں نے آپ بتایا اگر نہیں تو یوٹیوب پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یوگا کی جو ہے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ریڈ کیاڈی کے میں وہاں پر جو ریڈ کیاڈی کے جو پربلمز ہیں یہاں پر تو اس لئے آپ بہت اتیاط سے اور بہت خوبصورتی سے آپ یہ سیکھیں اور اس کو لازمی آپ اپنائیں کیونکہ اپنانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی آپ گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ ماحول کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں ماحول سے بھی آپ آئندہ میں زندگی میں بہت سی پرابلم انسان کو آجاتا ہیں تو بھی ضروری ہوتی ہے یہ چیز تو ایک یہ کہنا چاہتا ہم کہ انشاءاللہ ہمارے جو سبنار ہے نو تاریخ کو یہ ضرور انشاءاللہ آئیں اور اٹینڈ کریں کیونکہ آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم میریڈ کیڈی کا یا کسی کو بھی ہیں انشاءاللہ یہ کیوں ہو جائے دیں نیچرل ترکیز جس کے کوئی سائٹ اثرات نہیں ہے اور ایک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے ہم ترین بات یہ ہے کہ نیچرل طریقے اختیار کریں اگر یہ کیڈی کوئی پرابلم ہو جاتے ہیں تو میڈیسن لیں کے میڈیسن کی بہت سائٹ ایفیکس ہوتے ہیں انتہائی زیادہ سائٹ ایفیکس ہوتے اس کے باڈی پہ بہت اثرات بری اثرات ڈالتے ہیں تو اس لئے آپ نیچرل طریقے سجوب ہو سکیں پھل سبجین لیں اور دوپ کو لوگ آج کلنی نکلتے ہیں درحال کی ہیڈیو کیلئے دوپ ضروری ہے وہاں سے ویٹامین ڈی ملتے ہیں ریڈ کیاڈی بہت سٹرانگ ہو جاتے ہیں دوپ میں اگر آپ پورے چہرہ نہیں رکھتے ہیں تو کبھی کبھی تھوڑی بوڑی کی جو حصے ہیں دوپ کو رکھو لیکن اس گرمیوں میں اتیاد کریں کہ بہت زیادہ دوپ لینے دیر کے لئے کیڑکی کھولیں تو دوپ آکے شوائیں بوڑی پہ جب لگتے ہیں تو ریڈ کیاڈی ہمارے بہت سٹرانگ ہو جاتے ہیں برکہ تمام آڈیاں بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھل اور سبزوں میں بہت سی کلشم ہے ویٹامین سی ہے بہت سی چیزیں جو کہ ہمارے ریڈ کیاڈی کے لئے بہت 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 اچھا بن جاتے ہیں تو اس لئے آپ نیچرل طریقہ جو ہے آپ کے لئے بیسٹ اور بہت ہے جو آپ کو ایک ڈاکٹر بھی تجویز کرتے ہیں اور میں بھی تجویز کروں میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا ایسا جو ایکسرسائز آپ کو جوڑوں کے درد اور بہت سی پابلمز ایسے کمر کے پابلمز ہے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کیونکہ خون کے سرکولیشن بھی نہیں چاہتا ہے تھوڑی دیر آپ رہیں گے تو آپ کے پورے آس آپ کو بھی سکون ملتے ہیں استوران جب آپ نیچے آ جاتے تو سانس کو چھوڑے بہت سائدی ہوں گے اور ایک اور بات اگر میری بکس ہے تو کتابوں میں بھی لکھئے یوگا کے ایکسرسائزز آپ ہمیں کال کریں ہم آپ کو بجوا دیں گے جل سانس انسٹیوٹ کال کریں ہم آپ کو بکس بجوا دیں گے اس میں یوگا کی ایکسرسائزز ہیں بتایا گیا ہے لکھا گیا ہے کیسے یوز کریں کس طرح استعمال کریں یہ یوگا کی جو ایکسرسائزز ہیں بہت بہترین ہیں اگر آپ کو کوئی بہت سیریس مسئلہ ہے تو ضرور داکٹر سے روجو کریں اور جو آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سیریس مسئلہ ہے تو داکٹر سے مشہورہ کر کہ آپ کو تجویز کریں کہ یہ اگسرسائز کریں یعنی یوگا کریں یعنی لیکن ایک بات تو بڑے اچھے ہیں کہ آپ میڈیٹی نیگ حالت میں بیٹھ ہیں میڈیٹیشن میں بیٹھ زمین پہ بیٹھ حالت مار کے بیٹھ جائیں تو ایک تو یہ کہ میڈیٹیشن سے مادماغ پہ کنٹرول ہوتے ہیں خیالات پہ کنٹرول ہوتے ہیں اور ہمارے تصورات پہ کنٹرول ہوتے ہیں میانی مائنڈ پہ کنٹرول آجاتا ہے اور دوسری بارڈی پہ کنٹرول آتے اور ریڈ کیڈی آپ کے بہتر ہونا شو جاتا ہے ساتھ میڈیٹیشن کے کیفت میں بلخصوص جو میرے ہے جو طرز بتایا گیا اس پہ عام لوگ ہیں وہ گہرہ سانس لے روکی رکھیں تھوڑی دیر اس حالت میں بیٹھیں ہاتھوں کو یورو کے کمر کر دن بلکل سیدھا ہو تو آپ تھوڑی دیر بیٹھیں آپ کو مزا آئے گا شروع شروع میں تھوڑی دیر بات نہیں آتے ہیں اگلی پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے دل کے امراض پہ اور دل تو دل ہے آپ کو بتائیں دل 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 کی بڑی باتیں ہوتے ہیں دل کو اچھا رکھنا بہت ضروری ہے دل کو خوبصورت رکھنا اور خوبصورت کرنا اچھا ہے دل کو طاقتور رکھنا اچھا دل کو موسیقی رکھنا بڑھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائی ور موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفایت اوانہ کی پوشید دنیا اور جیل سائنسز دنیا خلاص دنیا 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 موسیقی